اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گر آپ سب ویلکم ایک مطبع پھر آن لائن کلاسز بائی ڈاکٹر محمد ساکر پورشی سیریز میں بچوں پچھلی کلاس میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا تھا فرسٹ رئیر بائیلوجی سے اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس چیپٹر کو پروسید کریں گے بچوں میں بتاتا چلوں کہ چینل کی پلیلیسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے جس میں فرسٹ رئیر کیمسٹری بائیلوجی اور فیزکز کے تمام ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کیا جا چکے ہیں اگر آپ نے پرانا کوئی ویڈیو لیکچرز مس کیا تو پلیلیسٹ سے آپ بڑی آسانی سے وہ دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیلیسٹ آپ بھی زیلی شیئر کر سکتے ہیں اس ورن آج کا ہمارا کیسی ہے what is the mode of action of enzyme activity یعنی یہ enzyme کام کیسے کرتا ہے ہم نے یہ تو جان لیا تھا پچھلے ویڈیو لیکچرز میں کہ what is enzyme what is energy of activation آج کے اس لیکچرز میں بیٹا میں یہ جاننا ہے کہ یہ enzyme function کیسے کرتا ہے ہم کہتے ہیں heading لگے گی mode of action چونکہ two marks کا question پوچھا جاتا ہے action of enzyme is related to its structure which is complex and three dimensional یعنی یہ کیسا ہوگا سریعے structure complex بھی ہوگا اور three dimensional ہوگا 3D structure ہوگا each enzyme has a dimple اور groove of specific shape مطلب ایک اندر ہوئی چیز ہوئی ہوگی جس پر ایک چیز آ کر fit ہوگی جیسے socket ہوتا ہے اس میں آپ plug ڈالتے ہیں بلکل ویسا ایک groove یا dimple موجود ہوگا جسے ہم نام دیں گے active side کا or call آکے لگے گا اس پر substrate لگے گا اس چیز کو پیٹے ہم نام دیتے ہیں enzyme substrate complex کا کہ enzyme اور substrate جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک complex بناتے ہیں یہ بات بہت important ہے یہاں پر کہ ہم نے کیا لکھا ہے ہم نے لکھا ہے of specific shape یعنی ایک مخصوص شکل کا groove ہوگا اور وہی substrate آ کر لگے گا آپ دیکھتے ہیں گھر میں بھی جو plug ہوتے ہیں کچھ three plug ہوتے ہیں کچھ two plug ہوتے ہیں جن کو لگانے کے لیے آپ کو وہی socket چاہیے اگر وہ socket نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ویسا converter چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کو آپ convert کر کے add کر سکیں لیکن ڈال سے وہی وقت سکتے ہیں جب دونوں کا shape سیم ہوگا اسی بنیاد پر ایک scientist نے پیٹے present کیا تھا key and lock model exam میں short note آتا ہے key and lock model پر تو پہلی heading ہوگی ہماری key and lock model side heading لگے گی ہماری introduction کیا introduction ہے sir in order to explain the mood of action of enzyme ایک scientist the fissure year یاد کرنا بہت ضرور ہے بچوں آپ کو چونکہ امتحان میں years بھی پوچھے جاتے ہیں 1898 میں scientist نے model present کیا تھا جسے ہم نے نام دیا key and lock model کا key and lock model کو further improve کیا تھا Paul Filder اور ڈی ڈی وڈز نے تو تین scientist ابھی ہم نے پڑھیں جو پوچھے جاتے ہیں ہم سے امتحان میں ان scientist نے کیا کیا تھا sir ان scientist نے پہلے scientist فشر نے present کیا تھا اور بعد میں Paul Filder اور ڈی ڈی وڈز نے اسے further modify کیا تھا improve کیا تھا یہ model model کیا بتاتا ہے sir یہ model کہتا ہے they propose that a particular enzyme act on a particular substrate like particular lock can be unlocked by a particular key انہوں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح ایک مقصود تالے کے لیے ایک چابی موجود ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہمارے پاس ایک enzyme کے لیے مقصود substrate موجود ہے ہر enzyme ہر substrate پر کام نہیں کرتا بلکل ویسے ہی جیسے ہر چابی سے ہر تالہ نہیں کھولا جا سکتا ہے اسی لئے ہم نے اس model کا نام بھی کیا رکھا ہوا ہے key and lock model this unit depends upon the physical contact between the substrate and enzyme molecule جب یہ آپ اس میں مل رہے تب کی بات کی جا رہے ہے یہاں پر the active site of each enzyme has a distinct shape and distribution of charge which is complementary to its substrate ہر enzyme کی ایک الگ shape ہوگی ایک charge موجود ہوگا جو صرف کس کے ساتھ addage ہو سکتا ہے اس کے substrate کے ساتھ مثال کے طور پر substrate ہے glucose تو اس پر جو enzyme کام کرے گا اس کی جو shape ہوگی وہ glucose سے ملتی جلتی ہوگی glucose کے لاوہ fructose اس پہ کام نہیں کر سکتا like lock and key where a lock allows very few keys to fit on it similarly enzymes allow few complementary molecules to fit in and react while rejecting even fairly similar molecules بہت کم molecules کے ساتھ یہ reaction کر رہا ہوگا اور maximum کو reject کر رہا ہوگا اس کے بعد ایک اور model present کیا گیا اس model کو نام ضرورت کیوں پڑی تھی ایک enzyme میں ایک سے زیادہ active site ہو سکتے ہیں اور body میں ایک سے زیادہ molecule ہو سکتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اگر enzyme ایک substrate کے ساتھ reaction کر رہا تھا تو دوسرا آ کر اس کے ساتھ attach ہو جائے تو ایسی condition میں ہم کہتے ہیں کہ enzyme اور دو لوگوں کے پاس ہے میرے پاس ایک اور کسی کے پاس ہے میں اپنے room میں کوئی کام کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں extra کام کروں گا کنڈی بھی لگا دوں گا لگ لگ کھل سکتا چابی سے میں کنڈی لگا چکا تو اب وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا بلکل ویسے ہی induced fit model میں کہتے ہیں کہ جب enzyme اور substrate آپس میں ملتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور آسان لفظ میں سمجھاتا ہوں تو اب ہی میں آپ لوگوں کی کلاس لے رہا ہوں پھر میں secondary کلاس لوں گا ہر مرتبہ میں کیا کرتا ہوں ہر مرتبہ سے link انہی بچوں کو بیجتا ہوں جو relevant ہے ورنہ کیا ہوگا سارے لوگ اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو کسی کو بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو enzyme بھی ایسا ہی کام کرتا ہے what internal function کر رہا تھا تو آپ نے endozyme کا نام دیا تھا اگر external function کر رہا تھا تو آپ exozyme کا نام دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کس بنیاد پر chemical composition کی بنیاد پر بتائیے تو کیا بتاتے ہیں enzymes are generally protein in nature enzyme کیا ہوتے ہیں سر enzyme protein protein سے مل لیز ہے یا یہ بھی ممکن ہے کہ protein کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ان میں موجود ہو سکتی ہے اب اس کو define کرتے ہیں یہ پورا ایک سوال آتا اور اس میں سے توڑ کر بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے protein enzyme کیا ہوتے ہیں سر protein enzyme only of protein part اس میں صرف protein موجود protein مل کر بنے ہو ہوتے next ڈم آتی بیٹا ہمارے پاس hollow enzyme you lard ایک scientist جنہوں نے 1932 میں propose کیا تھا کہ conjugate enzyme ہے نا انہیں ہم نام دیں گے hollow enzyme کا اس hollow enzyme میں دو چیزیں ہوگی اس hollow enzyme نکالو ایک پر لکھو epo enzyme ایک پر لکھو prostatic group جو epo enzyme ہے اس کے نیچے لکھو protein part جو prostatic group ہے اس کے نیچے لکھو non protein part اب ہم کہتے ہیں جو non protein part ہے ناثر یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یہ co enzyme بھی ہو سکتا ہے اگر non نکالو co factor اور co enzyme co factor کے نیچے لکھو inorganic اور co enzyme کے نیچے لکھو organic اس طرح چارٹ آپ کی presentation کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اگر organic compound ہوگا تو کیا کہلائے گا co enzyme کہلائے گا the hollow enzyme in which prostatic group is an organic compound اگر organic compound ہوگا تو کیا کہلائے گا سر co enzyme کہلائے گا ٹھیک ہے a co enzyme constitute about 1% portion of the entire enzyme یعنی بہت کم موجود ہوگا 100 میں صرف 1% یہ موجود ہوگا this part of enzyme is more or less easily separatable ہم اسے بہت آسانی سے separate کر سکتے ہیں اگزامپل کے ہیں چونکہ ایک ایر میں ایک مارک کے لئے اگزامپل پوچھی گئی تھی کو enzymes کی تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ اگزامپل کو enzyme include NAD NAD کی full form نکوٹین امائیڈ ڈائنیکلوٹائٹ NADP nicotine amide adenine dinucleotide phosphate fmn flavin mononucleotide atp adenosine triphosphate یہ سب کس کی اگزامپل ہیں یہ سب کو enzyme کی اگزامپل ہیں اور یہ ہمیں یاد ہو نہیں چاہیی ہے اب اچھو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم مارک جان لیتے ہیں کتنے مارک کا ہم نے پڑھا تو mode of action آتا ہے تو 11 مارک ہوئے اور last example 1 مارک کے لیے آتی 12 مارک تو آج کی بیٹے جو کلاس ہوئی ہماری 12 مارک سی کلاس ہے نیکس جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں chapter 3 ہمارا complete ہو جائے گا اور پھر ہم اپنے next chapter کے طرف موف کریں گے بہت شکریہ آپ سب ویڈیو لیکچر کو سننے کا اپنا بہت خیال لکھئے آپ سب لوگ اللہ حافظ